کیا آپ نے کبھی کسی ہلچل مچانے والی بندرگاہ کے کنارے کھڑے ہو کر لمبے لمبے بحری جہازوں کے رقص سے دل مولیا ہے؟ اس کی تصویر کشی کریں، ایک خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ والٹ میں چھپ گئی۔ کیا آپ ان کے فیصلوں کی کشش اور تقبیر کی ٹک ٹک گھڑی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ گیارہ بحری جہازوں کے ایک فلوٹیلا کے ساتھ ہر ایک فرانسیسی کمپنی کی طاقت سے لدہ ہوا اب کے خیال میں آنے والی تصادم کے مرکز میں کون سی منزل کلکتہ آمد راس؟ اگر آپ اس تاریخی ڈرامے میں ایک کردار ہوتے، جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوتے تو آپ اسٹ انڈیا کمپنی کی بقا اور فتح کو یقینی بنانے کے لیے کیا انتخاب کرتے۔ جیسے ہی سورج افق پر ڈوب گیا، ہلچل مچانے والی بندرگاہ پر سنہری چمک ڈالتے ہوئے ہمارے مرکزی کردار کی چکنا نظر سمندری پی نورما پر شاندار انداز میں پھیل گئے یہ منظر ایک وشد پینٹنگ کی طرح کھلا رگھاٹ اور گودام، خوشک گودی اور کیسائیڈز، سنت کی ایک ہلچل سمفنی پھر بھی آکھ ڈھکی ہوئی، گیارہ بحری جہازوں کے ایک بحری بیڑے کی طرف ایک ناقابل مضاحمت قوت کے ذریعے کھینچی گئے یہ کوئی عام برتن نہیں تھے وہ لمبے اور فخر سے کھڑے تھے، ان کے مستوال آسمان تک پہنچ رہے تھے جنگ کے چھے مضبوط آدمی، دھاندلی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار جو کے آنے والے تنازہ کی سرگوشی کرتے ہوئے پانچ خوبصورت فرانسیسی مشرقی ہندوستانیوں کے ساتھ پانی بانتے تھوڑا سا الگ لنگر انداز، بندرگاہ کے کنارے پر حکارت کا ایک لطیف رقص انہوں نے تجسس کا اشارہ کیا ہمارا مبسر کوئی غیر فعال تماشائی نہیں تھا باریک بینی کے ساتھ انہوں نے حساب کا سفر شروع کیا بحری جہازوں کو اس طرح شمار کیا جیسے کوئی نمتیں شمار کر سکتا ہے اور ہر جہاز پر سوار تقدیر کے سامان کو نوٹ کرتا ہے کینن بوروں کی جانچ پرطال کی گئی فوجیوں کی تعداد کو احتیاط سے ریکارڈ کیا گیا اور پانی میں ہر جہاز کے مسودے کا ایک سمجھدار نظر سے جائزہ لیا گیا کہانی ایک گلشست مور لیتی ہے کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ کے نتیجے میں نیشنل آرکائیوز آف انڈیا کے تجوریوں میں اس کی پناہ گا ملی لیکن یہ کوئی عام رپورٹ نہیں تھی اس نے ایک کہانی سنانے والے کا وزن اٹھایا ہے جو تفصیلات سے قریب سے واقف ہے کوئی ساہلی اسپائی گلاس کی نظروں سے بہت دور ہے 13 فروری 1756 کو ایک کشیدہ منظر کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں جہاں اسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز لی ڈین ہال سٹریپ پر اپنے پینل والے کانسل چیمبر میں بیٹھے رپورٹ کے مزمرات سے دوچار ہوئے ایسا لگتا تھا کہ جنگ کمپنی کی دہلیز پر ایک ناپسندیدہ مہمان بن گئی تھی جسے امریکی سرحدوں پر فرانسیسی جارہیت نے ہوا دی ڈائریکٹروں نے بھن بناہت اور سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک خوفناک منصوبہ کا خدشہ ظاہر کیا ورسلز نے برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کو گرانے کے ڈوپلیکس کے خواب کو گلے لگایا تقدیر کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی انہوں نے کلکتہ میں فورٹ ویلیم کے چوکس گورنر راجر ڈریکٹ کو وارننگ بھیجنے کا انتخاب کیا یاد داشت دفاع کی درخواست تھی آنے والے توفان کے پیش نظر ہتھیاروں کی کال تھی کلکتہ احمدراس فلوٹیلا کا حدف ایک مہمہ ہی رہا لیکن ہدایتکاروں نے ڈریکٹ پر زور دیا کہ وہ آنے والے توفان کے خلاف مضبوطی سے کام لے ان کے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ گونجتے ہوئے بنگال کی کمزوری، فوجی بھرتیوں سے محروم ایک بستی اور مضبوط یورپی افواج کے خلاف مضبوط ہونے سے خبردار کرتے ہیں جیسے جیسے انٹیلیجنس کی تفصیلات سامنے آئیں صورتحال کی اجلت واضح ہوتی گئی فرانسیسی کمپنی کی طاقت سے لدے گیارہ جہاز پورٹ لورنٹ سے تین ہزار جانوں کا وزن لے کر روانہ ہوئے تھے ڈریکٹ کو ہدایت سخت اور پرازن تھی مضبوط کرنے کے لیے بھرتی کرنے کے لیے ہز میجسٹی کی بحری اور زمینی افواج کے کمانڈر سے مدد حاصل کرنے کے لیے اور یوں سٹیج سیٹ ہو گیا کھلاری تاریخی تصادم کے لیے کھڑے ہو گئے مدھن روشنی والے کاؤنسل چینور میں اسٹ انڈیا کمپنی کی تقدیر توازن میں لٹکی ہوئی تھی ایک ایسی داستان جو توقعات اور پیشگوئی کے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی ٹی ویننگ کے لیے شکریہ اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے اور اسے مددگار پایا تو مزید دلچسپ مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھول بس نیچے سرخ سبسکراب کریں بٹن پر کلک کریں سبسکراب کرنے سے اب ہماری تمام تازہ ترین ویڈیوز پر اپ ڈیٹ رہیں گے اور اب ہماری شاندار کمیونٹی کا حصہ بنیں گے اور اگر آپ پہلے ہی سبسکراب کر چکے ہیں تو شکریہ ہم آپ کے تعاون کی تریف کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو آگے بڑھیں اور ابھی اس سبسکراب بٹن کو دبائیں اس میں صرف ایک سیکنڈ لگتا ہے اور اب ہمارے پاس موجود کسی بھی شاندار مواد سے محروم نہیں ہوں گے اس کے علاوہ گھنٹی کے آئیکون پر کلک کر کے اطلاعات کو آن کرنا نہ بھولی تاکہ جب ہم نئی ویڈیوز جاری کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے آپ کے تعاون کا مطلب ہمارے لیے دنیا ہے اور ہم آپ کو اپنی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کا حصہ بننے کا انتظار نہیں کر سکتے دیکھنے کے لیے دوبارہ شکریہ